یشوہ مشیعہ کے مہان اور سامرتھی نام میں میرا آپ سب کو شالوم پریزیز ہو آپ سب کو یحبہ اببہ بہت عاشش و برکت دے اور میں اچھک پر پھر سے یحبہ اببہ کا دھنے باہ دیتا ہوں اس کے پویتر انگرے کے لیے جس کے وسیلے سے ہم یحبہ اببہ کے پویتر کلام کو سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ یحبہ اببہ نے اپنے پویتر کلام کے اندر کہا کہ میرا گیان نہ ہونے کے قارن میری پرچا کے لوگ ناش ہو رہے ہیں پر ہم دھنے باہ دیتے ہیں اپنے یحبہ اببہ کھا کہ وہ اپنے بھیت کی باتوں کو ہم پر کھوڑ رہا ہے پریزیز ہو اور آج کی جو ہماری ببلکل سٹڈی ہے وہ یحبہ اببہ کے پویتر پرو کے اوپر ہے اس کے پویتر تو ہاروں کے اوپر ہے پریزیز ہو اور ان پرو کے وشے میں سیکھ کر آپ بہت ساری آتمک آششوں کو پانے جا رہے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ سے ونتی کروں گا کہ آپ اس پوری سٹڈی کو وڑے دھیان سے سنیں یعنی آپ کے کوئی بھی سوال یا جواب ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میرا یحبہ اببہ آپ کو سا آشش دے آپ کو برکت دے اور آپ کی مدد کرے ان ببلکل باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے پریزیز ہو تو پریزیز ہو جو یحبہ اببہ کے پویتر پرو ہے جن کے وشے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اس کو عبرانی بھاشا میں مؤید بولتے ہیں مؤید اور مؤید کے اندر عبرانی الفابیٹ کے چار اکشر آتے ہیں جس میں جو پہلا اکشر ہے وہ ہے مہم دوسرا جو ہے وہ ہے واو اور جو تیسرا اکشر ہے وہ ہے آئین اور جو چوتھا اکشر ہے وہ ہے دیلت پریزیز ہو اور مؤید کا جو ببلکل ارث ہے پریزیز ہو جو انگلیش میں فیسٹ بولتے ہیں اور عبرانی بھاشا میں اسے مؤید بولتے ہیں جیسے کہ یہاں پر مؤید لکھا ہوا ہے اور اس کا جو ارث ہے وہ ہے appointed time یعنی کی fix سمیں وہ fix سمیں جو یحبہ اپنے لوگوں کے ساتھ مکرر کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ تیہ کرتا ہے کہ اس fix سمیں پر میں تم سے بھیٹ کروں گا میں تم سے ملاقات کروں گا اور اس سمیں پر تمہیں بڑے تیاری کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لئے آنا ہے ایسا یحبہ موسیٰ سے کہتا ہے پریزیز ہو اور اس دن اس پرب کے وشے میں یحبہ موسیٰ کو آگیا دیتا ہے کہ ایک پبتر صبح تمہیں اکٹھا کرنا ہے اور اس پبتر صبح کو جب تم اکٹھا کرو گے تو اس دن ان پربوں میں تم جو کام کرو گے وہ کام تمہارے لئے ایزا ریہرسل ہوں گے فریکٹس کے طور پر ہوں گے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پریزیز ہو تو یحبہ اببہ کی یہ ساتھ پرب ہیں یہ ساتھ بہت بڑی بھوششوانیاں ہیں جو یحبہ اپنے نکت سمیہ پر پورا کرنے کے لئے جا رہا تھا اور یحبہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے لوگ ان بڑے کاموں سے انجان رہے جو میں ان کے لئے کرنے جا رہا ہوں اس لئے یحبہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ یہ میرے پرب ہیں جنہیں تمہیں نکت سمیہ پر نہ آگے نہ پیچھے پر ایک فکس سمیہ پر تمہیں ان پربوں کو منانا ہے کیونکہ جب تم ان فکس سمیہ پر ان پربوں کو منانے کے لئے اکٹھا ہوگے تو ایک دن اس پرب میں میں ایسا وہ بڑا کام کروں گا اور جب تم اس بڑے کام کو دیکھو گے تو تم ترنت جان جاؤ گے کہ یہ بڑا کام یحبہ کی اور سے ہے اور اس بڑے کام کے دوارہ تم اپنے جیون میں بڑی آششوں کو پاؤ گے تو پری عزیزو یہ جو پرب ہیں یہ یحبہ نے موسیٰ کو دیئے اور موسیٰ کو کہا یہ میرے پرب ہیں موسیٰ اور ان پربوں میں میں تم سے ملاقات کروں گا تم سے بھیٹ کروں گا تو کتنی اچھی بات ہے پری عزیزو کہ یحبہ خود کہتا ہے کہ میں تم سے ملاقات کروں گا تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ یحبہ ہم سے ملاقات کرے اور اس ملاقات کے لئے میرا یحبہ ایک سمیں نکت کرتا ہے وہ سمیں یہ پرو ہے یہ فیسٹ ہے یہ مؤید ہے بری عزیزو اب گوھر کریں مؤید کے جو سپیلنگ ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا وہ ہے مم، واو، آئین اور دیلت اور اس کو میں نے لکھا ہے فیسٹ اور ہندی میں پرو بولتے ہیں اور اس کی جو پٹوگراف ہے مم کی جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے پانی مم کی جو پٹوگراف ہے وہ ہے پانی پری عزیزو اور جو دوسرا اکشر ہے وہ ہے واو اور واو کا جو پٹوگراف ہے وہ ہے کیل اور واو انسان کی اور بھی اشارہ کرتا ہے کیونکہ چھٹے دن یہاں ابا نے انسان کی سرسٹی کی انسان کو آدم کو بھنایا اور جو تیسرا لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے آئین اور آئین کی جو پٹوگراف ہے وہ آنکھیں ہیں اور چوتھا جو آپ پٹوگراف دیکھ رہے ہیں وہ ہے دیلت اور دیلت کی جو پٹوگراف ہے وہ ہے دروازہ تو گوھر کریں ہمیں یہاں پر پانی ملتا ہے کیل اور انسان ملتا ہے آنکھ ملتی ہے اور دروازہ ملتا ہے اب گوھر کریں پری عزیزو یہ شمسی نے کہا کہ جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے اور مجھ میں سے پیئے کہ اس کے اندر سے جیون جل کی ندیاں فوٹ نکلے گی اور وچن کہتا ہے وہ پبتر آتما کے وشے میں بور رہا تھا کیونکہ پبتر آتما جیون کا جل ہے تو یہ جو پانی ہے یہ پبتر آتما کی اور اشارہ کرتا ہے یہ پبتر آتما کو دکھاتا ہے پری عزیزو یہاں پر جو آپ کیل دیکھتے ہیں باب کے اندر اور انسان دیکھتے ہیں یعنی کہ کیل چھدے ہوئے انسان یہ شمسی جو کروس کے اوپر کیل چھدہ ہوا تھا اس کے ہاتھوں میں اس کے پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے تو یہاں ہمیں ایک بات ملتی ہے کی پبتر آتما ایک وقتی کی اور ہمیں دکھاتا ہے ایک وقتی کی اور ہماری آنکھیں لگاتا ہے جس کے ہاتھوں میں جس کے پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں پری عزیزو وہ ہماری آنکھوں کو یشوہ ہمشیاغ کے اوپر جس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں ہماری آنکھوں کو اس کے اور لگاتا ہے اب پیچھے کے جو دو اکشر ہیں آئن اور دیلت جب آپ آئن اور دیلت کو جھوڑ دیں گے تو پری عزیزو بن جائے گا وٹرس گواہ تو پبتر آتما جب ہماری آنکھوں کو یشو مسیح کی اور لگاتا ہے جس کے ہاتھوں میں جس کے پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں اس کے بعد پبتر آتما گواہی دیتا ہے یہی خدا کا برہ ہے یہ یہ حبہ کا برہ ہے جو جگت کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے اسی کے اوپر وشواش کرنے سے یشوہ مشیعات کے اوپر ایمان لانے سے تمہارا ادھار ہوتا ہے تم بچائے جاتے ہو پبتر آتما گواہی دیتا ہے پہلے وہ ہماری آنکھیں یشو مسیح کی اور لگاتا ہے کیونکہ یشو مسیح نے چیلوں سے کہا تھا جب پبتر آتما آئے گا تو وہ میرے وشہ میں بتائے گا وہ میری باتوں میں سے لے کر تمہیں یاد دلایا کرے گا تمہیں بتایا کرے گا اور آج پریعزیزو پبتر آتما وہی کام کرتا ہے مؤید کے دوارہ مؤید میں ہو کر پرو میں ہو کر پریعزیزو اب کور کرے پریعزیزو کہ جب پبتر آتما ہماری آنکھوں کو یشوہ مشیعات کی اور لگا دیتا ہے اور پھر وہ اس گواہی کو ہمارے آگے رکھتا ہے اس وچن کو ہمارے آگے رکھتا ہے جس کو سن کر ہم یشو مسیح کو سبیکار کر لیتے ہیں اور ہم ادھار پا جاتے ہیں یہ مؤید کا پرکاشن ہے یہ مؤید ہے پریعزیزو یہ پرو کا تفینیشن ہے تو آج جو لوگ پرو کو ریزکٹ کرتے ہیں وہ اگر اس کا میننگ دیکھیں تو وہ ادھار کو ریزکٹ کر رہے ہیں وہ یشوہ مشیعات کو ریزکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یشو مسیح ہمیں اس مؤید کے اندر ہمیں اس پرو کے اندر ملتا ہے میرے پریعزیزو جب آپ جکریہ بارہ دیا ہے دس وچن کو پڑھتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حبہ کہتا ہے میں دعوت کے گھرانے اور یروشلیم کے نوازیوں پر انوگرے کرنے والی اور پراتھنا سکھانے والی آتما انڈے لوں گا تب وہ مجھے تھاکیں گے اور جنوں جسے انہوں نے بیدہ ہے اس کے لئے ایسا روئیں گے جیسے ایک لوتے پتر کے لئے روتے اور پیٹتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں یہ کا بڑا کام ایک پرو میں ہوگا اور وہ پرو ہوگا پراشت کا پرو جو اسرائیل کے اندر یہودیوں میں اسرائیلیوں میں کٹھور کیے ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ شمسیح کو اپنا ادھار کرتا سب ہی کار نہیں کیا ہے پبیتر آتما ایک دن بڑا کام ان کے جیون میں کرے گا جب وہ اس پرو کو منانے کے لئے کٹھا ہوں گے جیسے کہ ابھی ہم موید میں سیکھ رہے تھے ان کے اوپر لکھا انگرے کرنے والی اور پراتھنا سکھانے والی آتما کو اڈیل دیا جائے گا تب وہ یشو مسیح کی اور تھکیں گے اور اس گواہی کو سنیں گے جو یشو مسیح کی گواہی ہے اور یشو مسیح کے اوپر ایمان لے آئیں گے وہ روئیں گے وہ ویلاب کریں گے وہ شکت ہوں گے توکہ پبیتر آتما ان کی آنکھوں کو کھول دے گا پبیتر آتما ان کے حردوں کو کھول دے گا پبیتر آتما انہیں یشو کے مسیح کے وشے میں بتائے گا کہ یہ مسیحہ ہے یہ ادھار کرتا ہے اور اسی کے دوارہ ہم ادھار پائیں گے اور پری عزیزو یہ بڑا کام کسی اور دن نہیں پرو میں ہوگا مؤید کے اندر ہوگا تو کتنا ضروری ہے کہ اس پرو میں وہ لوگ اکٹے ہوں جو لوگ اس پرو میں اکٹے نہیں ہوں گے وہ اس بڑی آشش کو کھول دیں گے اس شکم اسیح ادھار کرتا کو جاننے کے وشے میں وہ کھول دیں گے اس بلسنگ کو اس آشش کو پری عزیزو تب ہی تو میرا یہ خوبہ کہتا ہے کہ ان پرو میں تمہارا اکٹا ہونا ضروری ہے کیونکہ میں ان پرو میں تمہارے لئے بہت بڑا کام کرنے چاہ رہا اب پری عزیزو گور کریں کہ آج کے جو کلیسیا ہے چرچ ہے وہ ان پرو کے وشے میں گیاں نہ ہونے کے کارن گلت طریقے سے لوگوں کو بتاتے ہیں مسگائیڈ ہیں اور خود بھی مسگائیڈڈ ہیں اور دوسروں کو بھی مسگائیڈ کرتے ہیں دوسروں کو بھی بٹکاتے ہیں آج وہ اموز پانچ دین اکیس وچن کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ حبہ کہتا ہے میں تمہارے پرو سے بیر رکھتا ہوں اور انہیں نکمہ جانتا ہوں اور تمہاری مہاصبھاؤں سے پرسند نہیں ہوں اب میرے بھائیوں اور بہنوں جو آپ اس وچن کا حوالہ دیتے ہیں اس وچن کے دوارہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جرہ آنکھیں کھول کر کان کو کھول کر اس وچن کو پڑھیں یہاں کیا لکھا ہے یہ حبہ کہتا ہے میں تمہارے پرو سے بیر رکھتا ہوں گور کریں یہ حبہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے پرو سے بیر رکھتا ہوں پر یہ حبہ کہتا میں تمہارے پرو سے گھرنا کرتا ہوں میں تمہارے پرو سے بیر رکھتا ہوں اور لہوے ببستہ 23 ایک سے تین وچن میں یہ حبہ کیا کہتا ہے موسیٰ کو کہ یہ یہ حبہ کے پرو ہیں اور یہاں پر بھی دیکھ لیجئے وہ کہتا ہے یہ میرے پرو ہیں جو تمہیں نکت سمیں پر منانا ہے ان کا پرچار کرنا ہے تو آج کے جو کلیسیا کے بھٹکے ہوئے وشواشی یا پاسوان ہے وہ اس بچن کو غلط طریقے سے لوگوں کے آگے پرستت کرتے ہیں انسانوں کے پرو سے یہ حبہ کو گھرنا ہے نہ کہ یہ حبہ کو اپنے پرو سے پر اپنے پرو کے وشے میں وہ کھیتا ہے ان کو منانا تمہارے لئے ضروری ہے اور جو لوگ ان پرو کو نہیں مناتے وہ تو آگیا دیتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں سے پڑھیں دھیان سے سنیں کیا لکھا ہے اور آپ کیسے پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر دھیان سے گوھر کرنے کی ضرورت ہے یہ حبہ کہتا میرے پرو انسان کے جو پرو ہے وہ کرسماس ہے گوڈ فریڈے ہے اسٹر ہے یہ انسان کے پرو ہے جن سے یہ حبہ کو نفرت ہے گھرنا ہے کیونکہ یہ حبہ نے ان پرو کو نہیں دیا اس سویں بھی اسرائیل کے اندر لوگوں نے ایسے ہی کیا اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں یہ حبہ کے پرو کو منانا ہے گوھر کریں یہ حبہ کہتا ہے یہ یہودیوں کے پرو نہیں یا اسرائیلیوں کے پرو نہیں یا موسیٰ کے پرو نہیں پر یہ حبہ کہتا یہ میرے پرو ہیں کیونکہ آپ یہ حبہ کو محبت کرتے ہیں پریم کرتے ہیں تو یہ آپ کے پرو بن جائیں گے یہ یہ حبہ کے پرو ہیں اس لئے آپ انہیں منائیں گے آپ کیونکہ یہ حبہ کو محبت کرتے ہیں اس کی آدھر دینے کے لیے آپ ان پرو کو ضرور منائیں گے پری عزیزو اور میرا یہ ہوا آپ سے بھیٹ کرے گا آپ کو آشش دے گا پری عزیزو اگلا جو حوالہ آج کے مسیح لوگ دیتے ہیں وہ قلیسیاں دو ادھیا اس کے سولہ سترہ بچن سے دیتے ہیں جہاں پلوس کہتا ہے کہ اس لیے کھانے پینے یا پرو یا نیچاند یا ثبتوں کے وشے میں تمہارا کوئی فیصلہ نہ کرے کیونکہ یہ سب باتیں آنے والی باتوں کی چھایا ہے پرمول مسیح ہے اب پری عزیزو گھور کریں کہ کیا پلوس یہاں پر ایسا لکھتا ہے کہ تمہیں پرو کو نہیں بنانا تمہیں شبت کو نہیں بنانا تمہیں ان پرو میں شامل نہیں ہونا کیا ایسا وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے کھانے پینے یا پرو یا نیچاند یا شبتوں کے وشے میں کوئی تمہارا نیائے نہ کرے کوئی تمہارا فیصلہ نہ کرے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سوئے کی مسیحت کیونکہ پلوس کی جو سیوہ تھی وہ انجاتیوں میں تھی اور بہت سارے لوگ آ کر انجاتی یہودی اسرائیلی مکس اپ ہوئے اور اس میں آ کر جب وہ لوگ پرو میں شامل ہوتے تھے سبت کے دن عبادت کرتے تھے سبتوں کو مانتے تھے کیونکہ جب پرو آتا ہے تو اس دن بڑا شبت ہوتا ہے اور جو شنیوار کا دن ہے اس دن شبت ہے نارمل جو شبت ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو ابجیکشن ہوتی تھی اور بہت سارے لوگ اس بات کے وشے میں ترک بھی ترک کرتے تھے اس لئے پلوس کو کہنا پڑا کہ ان پرو کے وشے میں ان شبتوں کے وشے میں کوئی تمہارا فیصلہ نہ کرے کوئی تمہیں جج نہ کرے کہ تمہیں اس رویتی سے منانا ہے تمہیں اس ریتی سے منانا ہے تمہیں ایسے کرنا چاہیے تمہیں varyasے کرنا چاہیے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی لوگ کہتے تھے کہ جیسے پہلے مناتے تھے ویسے ہی ابھی بھی منانا چاہیے کیونکہ یہ باتیں misi کی اور عشارہ کرتی تھی آگے وہ clear کرتا ہے کیا یقین آنے والی باتوں کی چھائی ہے پرı اس قلوس موسیح ہے اور وہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی یہ پرو مشیعہ کی اور یشو مسیح کی اور اشارہ کرتے تھے اس لئے جب ہم ان پرووں میں شامل ہوتے ہم یشو مسیح کی اور اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں کہ ان پرووں کے دن یشو مسیح نے ہمارے لئے کیا کیا اور آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنے جا رہا ہے تو ہم اپنی آنکھیں مسیح کی اور لگاتے ہیں پری عزیزو پر اس سمیں یہ ہو گیا تھا خلیسیہ کے اندر کی لوگ کہتے تھے کہ نہیں تمہیں پہلے کی طرح عبدیوں کے انصار قربانیوں کے انصار بلیدانوں کے انصار منانا ہے اس لئے پلوس کو کہنا پڑا کہ کوئی تمہارا فیصلہ نہ کرے پر آج کے پاسوان لوگ کم گیان ہونے کے قارن یحبہ کا گیان نہ ہونے کے قارن ان وچنوں کو گلت ریتی سے پرچار کرتے ہیں گلت ریتی سے کلیسیہ کے آگے رکھتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ سابدھان ہو جائیں اور یحبہ کے پویتر کلام کو صحیح ریتی سے سیکھیں صحیح ریتی سے جانیں اور صحیح ریتی سے اس کا پرچار کریں میرا یحبہ آپ کو بہت آششتے بہت برکت دے پری عزیزو آئے ہم ان سات پرو کے اوپر اپنا دھیان لگائیں ان سات پرو کے وشے میں دیکھیں جنہیں یحبہ کہتا ہے یہ سات پرو میرے سات سمپورنتائی کو دکھاتے ہیں پری عزیزو اور یحبہ کہتا ہے یہ میرے سات پرو ہے جنہیں تمہیں نکت سمیں پر ماننا ہوگا کیونکہ ان پرووں میں میں تم سے ملاقات کروں گا میں تمہیں آشش دوں گا میں تمہارے ساتھ آؤں گا میں تم میں آؤں گا اور یہ سات جو پرو ہے پری عزیزو یہ سات بہت بڑی بھوششوانیاں ہیں جسے یحبہ اپنے نکت سمیں پر پورا کرنے جا رہا تھا پری عزیزو اب گوھر کے لئے جو سات پرو ہے اس میں جو سب سے پہلا پرو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاس آؤور یعنی کی پساں کا پرو اور دوسرا جو پرو ہے وہ اکھمیری روٹی کا پرو ہے اور جو تیسرا پرو ہے وہ فرسٹ فروٹ کا پرو ہے یعنی کی پہلے فل کا پرو ہے اور جو چوتھا پرو ہے وہ پینتے کوست کا پرو ہے پری عزیزو پانچوہ جو پرو ہے وہ تریوں کا پرو ہے اور چھٹا جو پرو ہے وہ پراشت کا پرو ہے اور ساتوہ جو پرو ہے وہ دیرو کا پرو ہے اور یہ سات پرو ایک ساتھ بڑی بھوششوانیاں ہیں جو ہمارے ادھار سے جڑی ہوئی ہیں پری عزیزو ہمارا ادھار اور ہمارے انت جیون سے جڑی ہوئی ہیں پری عزیزو تو کیوں نہ ہم اپنے ادھار کی باتوں کو اپنے انت جیون کی باتوں کو منائیں اور یحبہ کی آگیا کا پالن کریں پری عزیزو کیونکہ یحبہ یہ جو پرو دیے ہے یہ ہمارے لاب کے لیے ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں کیونکہ ان پرووں میں ہمیں مشیاخ ملتا ہے ہمیں یسو مسیح ملتا ہے ہمیں ادھار کی باتیں ملتی ہیں ہمیں ادھار کی شکشہ ملتی ہیں ہمیں سورگ کے رچے میں جانے کے لیے ربچر بھی ان پرووں میں ہی ملتا ہے پری عزیزو آگے ہم اسے ڈیٹیل میں جانیں گے میرا یہاں باب آپ کو آشش دے آپ مارے ساتھ بنے رہیں اب جو قر کرے جو سب سے پہلا پرو ہے فسا کا پرو یہاں باب نے موسیٰ کو آگیا دیا تھا کہ پہلے مہینے کی بائبل کے کلنڈر کی بات ہو رہی ہے بیبلیکل کلنڈر کے انصار پہلے مہینے کی چودہ تاریخ کو شام کے سمیں فسا کا جو میمنا ہوتا تھا اس کو قربان کرنا ہوتا تھا اور وہ میمنا پری عزیزو یشو مسیح کی اور اشارہ کرتا تھا کیونکہ ایک دن جیسے ازرائی لوگ جب میمنے کو مار کر اپنے اس کے لہو کو گھر کے باہر لگاتے تھے تو یہ جن گھر کے باہر لہو تھا اس گھر کے اندر جیون تھا اور اس فسے کے دن جیسے یحبہ نے ازرائیلیوں کو مصر کی گلامی سے ازاد کیا ایسے ہی یحبہ انہیں بتانا چاہتا تھا انہیں دکھانا چاہتا تھا ایک دن میرا پریے پتر آئے گا اور وہ کروز کے اوپر قربان ہو کر ساری مانو جاتی کو پاپ کی گلامی سے ازاد کرے گا جو کوئی اس کے پر ایمان لائے گا وہ ناش نہیں ہوگا پرندو انتچیون پھائے گا تو یہ فسے کا پروہ یحبہ نے ٹھہرایا تھا کہ اس فسے کے پروہ کے دن ہی اپنے پریے پتر کو کروز کے اوپر میرا پریے پتر قربان ہوگا اور ساری مانو جاتی کیلئے اپنا لہو بہائے گا اپنا خون بہائے گا پریے سیسو اور اس بات کو آپ پڑھ سکتے ہیں پہلا قرنطیہ پانچ دیہ سات وچن میں جہاں پلوس کہتا ہے کہ ہمارا بھی فسے جو مسئل ہے بلیدان ہوا تو ہم کیوں نہ ان پروہ کو مانے کیوں نہ ان پروہ کو منائیں اور اس بڑے پروہ کی جو بھوششوانی تھی میرے یحبہ نے آج سے دو ہزار سال پہلے پریے عزیزو پوری کر دی ہے اور یہ شمسیح ہمیں جاتے جاتے آگیا دے گئے ہیں کہ جب تک میں نہیں آ جاتا میری یادگاری میں تم پربو بھوج کیا کرنا اور تم میری دے میں سے کھانا میرے لہو میں سے پینا ایسا کر کے تم مجھ میں بنے رہو گے اور میں تم میں بنا رہوں گا تو کیوں نہ ہمیں اس پروہ کو منا کر ہمیں یحبہ کا عادر کرے اب اس پروہ میں ہمیں میمنہ لانے کی ضرورت نہیں ہے میمنے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پروہ کے اندر ہمیں اکٹھا ہونا ہے ایک پبتر سبا اکٹھی ہو اور وہ یحبہ کی اور دیکھے وہ عبادت کرے وہ یحبہ کے پبتر نام کو جلال دے کیونکہ ان پروہ کے دن اس پروہ کے دن ہمارے لئے ایک بہت بڑا کام یحبہ نے کیا تھا پری عزیزو ہمیں اسے یاد کرنا ہے ہمیں اس پرو کو ہر روز یاد کر کے یہہبہ کی مہمہ کرنا ہے پری عزیزو پر اگر یہہبہ آگیا دیتا ہے کہ ایک نکت سمیں پر تمہیں ماننا ہے تو میں کتنا زیادہ اس کی آگیا کا پھالن کرنا چاہیے پری عزیزو دوسرا جو پرو ہے وہ ہے اکمیری روٹی کا پرو اور اس دن یہہبہ نے کہا تھا کہ سات دن تک تمہیں اکمیری یعنی کہ بنا کمیر کی روٹی کو کھانا ہے اور یہہبہ نے کہا تھا کہ یہ پہلے مہینے کی بندروے دن سے یہ پرو تمہارے لئے سٹارٹ ہو جائے اور سات دن تک تم بنا کمیر کی روٹی کھانا سات سمپورنتائی کی اور اشارہ کرتا ہے پری عزیزو اور کمیر جو ہے وہ پاپ کی اور اشارہ کرتا ہے اس لئے یہہبہ کہتا ہے بنا کمیر کی بنا پاپ کی روٹی تو یہشو مسیح کو یاد کرے یہشو مسیح نے کہا یہ میری دے ہے جو تمہارے لئے تھوڑی جاتی ہے یہ میری دے ہے میرے پریے بیٹے اور بیٹیوں جو تمہارے لئے تھوڑی جاتی ہے اسے لو اور کھاؤ تب تمہیں جیون ہوگا اور اس کے بعد یہشو مسیح نے اپنا داکھ رس لیا اور کہا یہ میرا لہو ہے جو تمہارے لئے بہایا جاتا ہے تو کروز کے اوپر پری عزیزو یہہبہ کی کروت کی چکی میں پس کر یہشو مسیح بنا کمیر کی روٹی بنا کس کو کھانے سے میں نے اور آپ نے جیون پایا ہے کیونکہ میرا یہ سمسیح جیون کی روٹی ہے اور اس بڑے پرو کو میرے یہہبہ نے آج سے دو ہزار سال پہلے پورا کیا تو کیونہ ہم اس پرو میں شامل ہو کر یہہبہ کو آدھر دیں جو چھٹکارے کا کام میرے یہہبہ نے میرے اور آپ کے لئے کیا ہے پری عزیزو کیونہ ہم اس پرو کو منا کر اپنے یہہبہ کا آدھر کریں جو پرو یہہبہ نے نہیں دیے انہیں ہم بڑے چاسے بڑے اتساسے اور بہت بھی جیادہ شور مچا کر اور سوس مچار کے پرچار کے لئے مناتے ہیں لیکن جو پرو یہہبہ نے دیے ہیں جو آگیاں یہہبہ نے دیے ہیں آج کلیسیا ان پرو کو سویکار کرنے کے لئے راچی نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں جب آج آپ اس شبت کو سنتے ہیں اس کلام کو سنتے ہیں اپنے ہردے کو کٹھوڑ نہ کریں پر یہہبہ کے سچے کلام کی اور فریں تاکہ میرا یہہبہ اببہ آپ کو آششتے آپ کو بھرکت دے پری عزیزو تو ہمیں یہ کمیری روٹی کے دن یشوہ مشیعہ بنا کمیر کی روٹی کے روپ میں ملتے ہیں اور اس بات کو پریت پلوس بھی کہتا ہے کہ من کی سچائی سے سدائی سے اکمیری روٹی سے کیونکہ پری عزیزو یشو مسیح ہمارے لئے بنا کمیری کی روٹی بنا اور پلوس کلیسیا کو کہتا ہے کہ آؤ ہم بھی بنا کمیری کے بنے کیونکہ مسیح کے لہو کے آنے سے اس کے اکمیری روٹی کو کھانے سے ہم بھی شد ہوئے ہیں اور شدتائی میں ہم بھی بنے رہے ایسا پلوس ساؤل ربی کلیسیا سے کہتا ہے پری عزیزو تیسرا جو پرو تھا پری عزیزو وہ تھا پہلے پولے کا پرو اور اس دن یہبہ کے آگے جو فصل ہوتی تھی اس فصل کا جو پہلا پولا ہوتا تھا وہ یہبہ کے آگے ہلایا جاتا تھا اور یہ جو پہلا پولے کا پرو ہے یہ وشرام دن کے دوسرے دن یعنی کہ رشان کو منایا جاتا تھا پہلے مہینے کی چودہ تاریخ کو فسائقہ پرو منانا ہے پندرہ تاریخ کو اکھمیری روٹی کا پرو منانا ہے اور جیسے ہی رشان آئے گا اس دن پہلے پولے کا پرو منانا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا یسو مسیح اسی پہلے پولے کے پرو کے دن مردو میں سے جیوت ہو گیا پری عزیزو یہی وہ دن تھا جس دن یسو مسیح مردو میں سے جیوت ہو گیا اور میرا یہ ہوا چھاتا تھا کہ تم اسرائیل کے لوگوں میرے لوگوں جو میرے حکموں کو میری آگیاوں کو مانتے ہو پہلے پولے کے پرو کے دن اکٹھا ہو کر پہلے پولے کو ہلانا تاکہ جب اوہ یسو مسیح مردو میں سے جیوتھے گا اور جب تم اسے دیکھو گے تمہیں یاد آ جائے کہ ہم اسی کے لئے یہ پرو مناتے تھے اور اس دن یسو مسیح مردو میں سے جیوتھ کر اپنے چیلوں سے ملا ہے مریم مقدلینی سے ملا ہے اور اس بات کو پلوس بھی پہلا قرنتیا پندرہ دیا بیس وچن میں کہتا ہے کہ مسیح جو مردو میں سے جی اٹھا ان میں پہلا فل ہوا تو اس طریقے سے میرے پریعزیزو یہوبا نے اس بڑی بھوشوانی کو آج سے دو ہزار سال پہلے پورا کر دیا تو کیوں نہ ہم اس پرو کو بھی منائیں نکت سمائے پر جب مسیح مردو میں سے جیوت ہو گیا اور آج بھی وہ جیوت ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو میں جگو کے انت تک سرودہ تمہارے ساتھ ہوں میرا پریعزیزو میرا یہوبا آپ کو بہت آششتے بہت برکت دے آپ ان پرو کو ضرور منائیں ان پرو کو آدھر دیں یہوبا کی مہمہ کے لئے چوتھا جو پرو تھا پریعزیزو یہوبا نے کہا تھا کہ جس دن تم نے پہلا پولا ہلایا ہے اسے انچاس دن گننے ہیں یعنی کی ساتھ سبت گننے ہیں اور پچاسوے دن تمہارے لئے پینتے کوست کا دن ہو سبتہوں کا پرو ہو اور اس دن انہیں خدا کی حضوری میں آنا تھا اور دو روٹیوں کو جو کھمیری روٹی ہوتی تھی انہیں یہوبا کے آگے لانا تھا پریعزیزو اور گور کرے یہی وہ دن تھا پینتے کوست کا دن چپا بدراتمہ ایک سو بیس لوگوں کے اوپر اتھر آیا اب پریعزیزو یہوبا کی آگیا تھی کہ تم جب اس چوتھے پرو میں پینتے کوست کے پرو میں سب کو اکٹھا ہو کر خدا کی حضوری میں آنا ہے تو گور کرے جب چیلے ایک سو بیس لوگ پراتھنا کر رہے تھے خدا کی حضوری میں تھے اسی دن پر بدراتمہ اتر آیا اور یہی وہ دن تھا جس دن یہوبا نے موسیٰ کو بیوستہ دی موسیٰ کو آگیاں دیئے دس کمینڈمنٹ دیئے پریعزیزو یہی وہ دن تھا اور اسی دن کو یہوبا دکھانا چاہتا تھا کہ ایک دن آس تو میں اپنی انگلی سے لکھ کر پتھر کی تکتیوں کے اوپر دے رہا ہوں لیکن ایک دن آئے گا جب میں اسی انگلی سے اپنے تورا کو اپنے کلام کو تمہارے دے کی پٹھیوں کے پر لکھ دوں گا اور وہ دن پھنتے کوست کا دن تھا اور جب سمجھ آیا یہیو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پچاس دن کے بعد جب یہیو مسیح کو سورگ گئے ہوئے دس دن ہو چکے تھے کیونکہ چالیس دن تک وہ اپنے چیلوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد وہ سورگ میں اٹھا لئے گئے اور دس دن بیٹھے جیسی پینتے کو اس کا دن آیا پویتر آتما اتر آیا اور پویتر آتما نے ان کے ہردے کی پٹھیوں کے پر اپنی ببستہ کو اپنی آگیاں کو لکھ دیا پری عزیزو اور گوھر کھری اس دن جتنے بھی یہودی لوگ تھے پورے والد سے وہاں اکٹھا ہوئے تھے اور جب پترس کھڑا ہوا پرچار کرنے کے لئے تین ہزار لوگوں نے من فرا لیا اب گوھر کر یہ دی وہ پرووں میں اکٹھا نہ ہوتے تو کیسے اس بڑی آشش کو پاتے پری عزیزو کیا وہ پرو منانا آج ہمارے لئے ضروری نہیں ہے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ میرے اور آپ کے پتا کی اب باقی آگیا ہے پری عزیزو اور ان پرووں میں وہ ہم سے ملاقات کرتا ہے تو ان چار پرووں کو یہ ہوا نے پورا کر دیا پری عزیزو اور ان چار پرووں میں بڑی جو بھوشیوانی ہے یہ ہوا کے بڑے کام ہے اس کے بڑے کام پرکٹ ہوئے ہیں اس نے پورا کیا ہے پری عزیزو آگے جو تین پرو ہیں وہ یہ ہوا پورا کرنے جا رہا ہے جنہیں بہت ہی سیریس ہو کر بہت ہی جادہ یہ ہوا کے پرتی سمرپت ہو کر ہمیں ماننے کی ضرورت ہے پری عزیزو کیونکہ یہ جو اب تین پرو آپ دیکھنے جا رہے ہیں ان پرووں کو یہ ہوا نکت سمیں پر پورا کرے گا یہ ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں پری عزیزو یہ تین بھوشیوانیاں جو اب پورے ہونے جا رہی ہیں انٹ کے گھڑیوں میں انت کے دنوں میں وہ شگر ہونے والی ہے پری عزیزو اور اس میں جو پہلا ہے یعنی پاسوہ جو پرو ہے وہ ہے تریوں کا پرو The Feast of Trumpets اور اس دن یہہبہ کہتا ہے کہ ساتویں مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک بویتر سبا اکٹھی ہو اور اس دن نرسنگے فوکے جائے تری فوکی جائے اور اس دن اسرائیل کے لوگ جو اس پرو کو مناتے ہیں اس دن تریوں کو فوکتے ہیں یہہبہ کے حضوری میں آنند مناتے ہیں اور میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کلیسیا کے اندر چلتا ہے ریپچر ہونے والا ہے ریپچر ہونے والا ہے مسیح آنے والا ہے ہم سب بدل جائیں گے مردوں میں سے جو مردیں ہیں وہ جیبت ہو جائیں گے اور ہم اس کے ساتھ باد لوگ کے اوپر اٹھا لیے جائیں گے لیکن کلیسیا کو پتا نہیں وہ دن کونسا ہوگا پر یہہبہ نے تو بتا دیا ہے وہ دن کونسا ہوگا گشو مسیح نے اپنے چلوں کو کہا تھا اس گھڑی کے وشے میں اس سمیں کے وشے میں کسی کو نہیں پتا پری عزیزو وہ گھڑی ہمیں نہیں پتا لیکن بائبل اس دن کے وشے میں بتاتی ہے وہ بڑا کام یہہبہ اس دن کرے گا اس دن تریوں کا پرو ہوگا کیونکہ جیسے کی ساؤل ربی اپنے پتریوں میں لکھتا ہے کہ تری فکی جائے گی جو مسیح میں مرے ہوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے اور ہم جو جیبت ہیں وہ بدل جائیں گے اور پھر ہم اٹھا لیے جائیں گے اور بادل عمر یشو مسیح سے ملیں گے وہ یہی دن ہوگا ساتھ میں مہنے کی پہلی تاریخ کو اب پریعزیزو یہ وہ دن ہوگا جب ہم یشو مسیح کے ساتھ بادلوں کے اوپر اٹھا لیے جائیں گے تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس پرو میں اکٹے ہو کر خدا کے پاک نام کو جلال دیں یعنی ہم اپنے کام پر ہوئے مول میں ہوئے یا بزار میں ہوئے تو اس دن جب تری فکی جائے گی ہم اس کی بات کو نہیں سنیں گے اور کیونکہ ہم اپنے بلا شاؤں میں ہوں گے کام میں ہوگے مول میں ہوں گے اور جو تیار ہوں گے وہ چلے جائیں گے پر ہم ان کواریوں کی طرح جو اس دن بزار میں گئے تیل لینے کے لیے ان کی نائی ہم رہ چھائیں گے اور پھر دوار بند ہو جائے گا دوار نہیں کھولے گا اس لئے پریعزیزو وہ دن نکٹ ہے ساتھے مہینے کی پہلی تاریخ کو جب تریوں کا پرواتا ہے آپ ضرور عبادت میں رہیں پورا دن رات عبادت میں رہیں یحبہ کی حضوری میں رہیں آپ نہیں جانتے کس گھڑی ایشو مسیح آ جائے گا تب ہی تو کہا کہ ساتھے مہینے کی پہلی تاریخ کو تم میرے لیے اس پرو کو منانا تاکہ تم تیار رہو اور جب تم تیار رہو گے تو میں کسی بھی گھڑی آوں گا اور تم میرے ساتھ بادلوں کے اوپر ہوگے اور ہم اپنے یشوہ ہمشیاغ کو بادلوں پر اسے ساتھ بھیٹ کریں گے اس کے ساتھ ملیں گے پریعزیزو اب یہ جو پرو ہے دسکرپشن باکس کے اندر یو دی کلنڈر کا لنک ہے پریعزیزو آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے اس سمیہ کو اس کتی کو جان سکتے ہیں کہ اس پرو کو نام سے آپ اس دن کو ہمارے کلنڈر کے انسار آپ اسے جان سکتے ہیں اور اس دن یحبہ کے اس پویتر پرو کو منا کر یحبہ کے پاک نام کو آدھر دے سکتے ہیں اور آپ بھی جیدی آدھر دیں گے آپ اس پرتوی کے اوپر نہیں رہیں گے پر ریپچر کے دن تریوں کے پرو کے دن یشموسی کے ساتھ بادلوں کے اوپر اٹھا لیے جائیں گے انت جیون کے وارث ہو جائیں گے پریعزیزو یہ وہ پرو ہے یہ جو بوشوانی ہے جو یحبہ آنے والے دنوں میں پورا کرنے جا رہا ہے تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان پرو کو مانے تاکہ فائدہ ہمارا ہی ہوگا پریعزیزو ہم اس کے ساتھ بادلوں کے پر اٹھا لیے جائیں گے اور جو چوتھا پرو ہے یہ جو چھٹا پرو ہے وہ ہے پراشت کا پرو اور پریعزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ یشموسی کا دوسرا آگمن ہے اس پرو کی اندر کیا ہوتا تھا کہ سارے لوگوں کو پراشت کرنا ہوتا تھا اپواس میں رہنا ہوتا تھا اور انہیں اپنے جانوں کو دکھ دینا ہوتا تھا اپنے کاموں سے کے لیے پراشت کرنا ہوتا تھا اور یہ ہوا بادشاہتا تھا کہ جب دوسرا آگمن ہو تو جو کٹھوڑ لوگ اس پرتوی کے اوپر رہیں گے چھوڑ دیے جائیں گے اس دن جو اس دن جو اسرائیل کے گھرانا ہوگا پراشت کرتا ہوگا شوک کرتا ہوگا اپنی جانوں کو دکھ دیتا ہوگا اور اس دن یشموسی جتون کے پروت کے اوپر پاؤں رکھے گا کیونکہ اسرائیل کے جو شطرو ہوں گے وہ اسرائیل سے لڑنے کے لیے کٹھا ہوں گے اور تب میرا یشموسی اس سمیں پرگٹ ہوگا اور تب لکھا ہے کہ داؤت کے گھرانے اور یرشلم کے اوپ نواسیوں کے پر یحوہ اپنی آتنوں ڈے لے گا اور وہ یشموسی اور تاکھیں گے یشموسی اور دیکھیں گے اور یشموسی اور اپنے ایمان کو لے آئیں گے اور وہ لوگ اس سیکٹ کمینگ میں دوسرے آگمن میں یشموسی کے ساتھ جائیں گے پریزیسو کیونکہ یحوہ اس کے بعد یگوں نے یگوں کی دھارمکتہ کو پرگٹ کرے گا لیکن گوھر کرے جو کوئی اس پرو کے اندر پراشت نہیں کرتا ہوگا اپنے کام دھندے میں ہوگا مول کے اندر ہوگا اس دن بھی رہ جائے گا پریزیسو تب ہی یحوہ اچھاتا ہے کہ ہم اس کے پرو کو آدھر دے کہ یہ پروی ہی ہے جو ہمارے ادھار سے لے کر ہمارے اندر جیون یعنی کہ سورگ تک ہماری اگواہی کریں گے یہ وہ سمیہ ہے جس سمیہ پر یحوہ اپنے بڑے کاموں کو پورا کر کر اپنی مہمہ کو دکھائے گا پریزیسو تو یہ دوسرے آگمن کے وشے میں ہم نے دیکھ لیا وہ پراشت کا دن ہوگا جس دن یحوہ چتون کے پروت کے اوپر پاؤں رکھے گا اور اس دن یرشلم کے لوگ نوازی یحوہ کی اور فرنگ اب جو ساتھوہ پرو ہے پریزیسو وہ گیروں کا پرو ہے جھوپڑیوں کا پرو ہے اور اس دن اسرائیل کے جو لوگ جھوپڑیوں میں آ جاتے تھے اپنے پکے نواز تھان کو چھوڑ کر تمبووں میں آ جاتے تھے اور یہ ساتھ مینے کی پندرہ تاریخ کو منایا جاتا تھا اور ہم نے سیکھا تھا کہ اس دن یشو مسیح کا جنم ہوا پہلا اگمن بھی اسی دن ہوا اور پریزیزو یہ وہ دن ہوگا جب یحوہ اپنے لوگوں کے بیچ میں ڈیرہ کرے گا اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا یہ آنے والی پیوچر کی بات ہے پریزیزو پہلے تو اسرائیلی لوگوں کو کہا کہ تم تمبووں میں رہنا اور آج بھی اسرائیلی لوگ تمبووں میں رہتے ہیں پر یہ بات اشارہ کرتا ہے ایک دن یحوہ اپنا تمبو ڈالے گا اپنا ڈیرہ ڈالے گا جیسے کی پرکشت واقعہ اکیس یا تین بچن میں لکھا ہے پھر میں نے سیحسن میں سے کسی کو اونچے شبت سے یہ کہتے سنا دیکھ پرمیشور کا ڈیرہ منوشہ کے بیچ میں ہے اور وہ اس کے ساتھ ڈیرہ کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور پرمیشور آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا پرمیشور ہوگا یہ ساتھ مہنے کی پندرہ تاریخ ہوگا جس میں یحوہ کا ڈیرہ اس کے لوگوں کے بیچ میں ہوگا اور جب آپ پرکشت واقعہ سات ادیائے پندرہ سے سترہ وشن پڑھیں گے لکھا ہے یہاں پر یحوہ اپنا تمبوت آنے گا اور پھر ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑے گی تپن ان کے اوپر نہیں آئے گی بھوکے اور پھیاسے نہیں ہوں گے کیونکہ میرا یحوہ انہیں جیون کے روپی ستوں کی پاس لے جائے گا اور یہ وہ پرو ہوگا جب ہم یحوہ کے حضوری میں اس کے سورگ کے رجے میں آنند مناتے ہوں گے خوشی مناتے ہوں گے تو کیوں نہ پری عزیز یحوہ جب ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ساتھ میں مہینے کی پندرہ تاریخ کو آج پویتر سبا اکٹھا کر کے ان باتوں کی ریہرسل کریں پریکٹس کریں کیونکہ جب ہم پریکٹس کریں گے تب ہم اس کے حضوری میں ہوں گے ہم ریل میں بھی ویسے کریں گے تو میرا یحوہ بابا آپ کو بہت آششتے بہت برکت دے ہم نے سات پرو کو کور کیا ہے اور جانا کہ یہ سات پرو کو منانا کتنا ضروری ہے یحوہ ہمارے جیون سے چھاتا ہے کہ پرو کو منائیں اور ہم نے دیکھا فسا کے پرو کے آپ نے وچن کے دوار آپ کو آشش دے کیونکہ جب آپ وچن کی آگیا کاری کرتے ہیں تو وچن کی آگیا کاری کرنے کے ساتھ اس کی آشش وچن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جب آپ آگیا کاری کرتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی آشش آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور آپ آشش کے بارس بن جاتے ہیں تو میرا یہ بابا آپ کو بہت آشش دے بہت برکت دے آپ میں اس پوری سٹڑی کو سنا ہے اور جدی آپ کے کوئی بھی سوال ہیں تو آپ ہم سے بات چھت کر سکتے ہیں یہ بابا آپ کے ساتھ ہو اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان پرو کو مان کر یحبہ کو آدھر دے پی عزیز ہو آپ سب کو بہت آشش دے بہت برکت دے اور آپ ایمان میں بڑھتے جائیں آپ سب کو شب شلوم شلوم آمین آمین